یہ بھی ایک اسی کی کڑی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ ہرے کو چھوڑ دیتے ہیں خامہ خائی میں آپ یا تو ڈر جاتے ہیں آپ کے ججز یا آپ لوگ جو ہے وہ ایویڈنس کو خامہ خائی میں سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو ڈڑنے مارے ہیں تو اس کا کنفیشن جو ہے وہ وہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر آپ ان کو وکیل کو بہت اچھے دلا دیتے ہیں یا پھر آپ خامہ خائی میں بہت ضائع کرتے ہیں تو آپ ذرا ملٹری کورٹس کی طرف آئیں اور جب بہت زیادہ بڑے اور سنگین سانہات ہوتے ہیں تو ملک ہمارے جیسے کمزور ملک جو ہیں وہ پھر ان باتوں کو سن دیتے ہیں اور آئینی ترمیم پاس کر دیتے ہیں اور پھر آپ کا پورا سپریم کورٹ بیٹریوز آئینی ترمیم کے چیلنج کو ایک آملٹ بنا کے پیش کرتا ہے کہ جہاں سب کہتے ہیں ہاں سیلینٹ فیچرز تو ہیں ملٹری کورٹس تو غلط ہیں لیکن کیونکہ دو سال کے لیے ہیں تو شاید اچھے ہیں تو یہ لوگ تو بہت برے ہیں تو چلیں ہونے دیں اور پھر ملٹری کورٹس آپ کے آ جاتے ہیں اور ان کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ ستر کی قریب لوگ جو ہیں وہ ان کو اپیل کا حق نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی انسانی بیسس پہ فنڈمنٹل رائٹس کے بیسس پہ جب پشاور ہائی کورٹ اپیل کرتے ہیں تو وطار سیٹ یہ ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ بھائی ان کو ٹرائل نہیں ملا ان کو جو بھی ملا ان کو ٹرائل نہیں ملا کیونکہ ایک تو آپ نے کہا ہے کہ ان کو حق ہے اپنا کاؤنسل سیلیکٹ کرنے کا تو ان ستر کے ستر نے ایک ہی کاؤنسل کو سیلیکٹ کیا اور وہ کاؤنسل سیلیکٹ کیا جو ان کی مادری زبانی نہیں بولتا اور پھر ان سب کے سب کو جو آپ نے کنوٹ کیا وہ آپ نے ایک ایسے کنفیشن پہ کنوٹ کیا جو سب نے ایڈنٹیکل کنفیشن جس ہاتھ سے لکھا ہوا کنفیشن ہے وہ سب ایک جیسا confession ہے اور پھر اس confession کے اوپر وہ سب کھڑے ہونے کو کہہ رہے ہیں تو وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور پھر ان میں سے کچھ تو ایسے جن کو آپ بہت پہلی فارغ کر چکے ہیں ان کا نام بس آپ نے ڈالا تھا تاکہ اب numbers کے اندر گنتی پوری ہو جائے کہ یہ missing نہیں تھے تو جب اس طرح کی نظیر ہوتی ہے اس طرح کی precedents ہوتی ہے تو پھر بندہ سوال کرتا ہے کہ military courts جو ہیں وہ میں آپ کو بہت زیادہ time نہیں لینا چاہتا لیکن دنیا بھر کے اندر military courts اور court marshal کا ایک چھوٹا سا محدود زمرا ہوتا ہے کہ جہاں وہ civilians کو try کرتے ہیں کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ civilian جاسوس جو military کے ساتھ ملا باؤ اس کو اگر try کرنا ہو یا پھر وہ پرانا military officer جو retire ہو کے civilian بن گیا ہو پاکستان میں retire ہو کے آپ civilian نہیں بنتے آپ retire ہو کے پھر آپ فوجی retired ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ بھی ایک الگ class ہوتی ہے civilian نہیں بنتے خدا نہ خاصتا تو لیکن court marshal کے اندر زمرا civilian کا اس لیے ہوتا ہے کہ جو connected with the military ہو مطلب کوئی military airspace engineer ہے لیکن وہ civilian اس کو contract کیا ہو ہے تو اس کو اگر try کرنا پڑے جہاں حساس معاملات ہو وہاں پہ یہ اس خیال سے کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ expertise لائے کرتی ہے فوج کے پاس تو trial جو ہو وہ ایک فوجی commandant کے اندر ہو trial جو ہو وہاں کی expertise کے اندر ہو یہ اس قانون کے اندر گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ ایک civilian کو بلوے کی وجہ سے اٹھا کے ڈرانے کے لیے یا اس کو صحیح سزا دینے کے لیے اس کو اس فوجی کے سامنے کھڑے گھر دیں جس کے محکمے کے اوپر آپ نے پتھر مارا تھا یہ کہیں نہیں ہوتا ہمارے ہاں ہوتا ہے الحمدللہ اور کہیں نہیں ہوتا بلہ آجنٹینہ میں ہوتا ہے فوٹبال ورلڈ کب سے پہلے جب ڈییگو میرڈونا کے لیے ایک state set کی جاری تھی اس طرح کی ممالک میں ہوتا ہے ہونڈیرس میں بولیویا میں کانگو میں ہو رہا ہوگا ابھی یا زیمبیا میں یا وہ سمالیا میں لیکن مطلب سمجھ گیا ہوں تانے نہ اتنا کیسے اتنے تانے نہ کیسے ایک تو پنجاب کی حکومت ہے ہی نہیں وہ تو پتہ نہیں کیا ہے اس کی عدد بھی شروع اس کی عدد شروع ہو گئی ہے مدت اس کی ختم ہو گئی ہے سو تھوڑا سا مجھے اس کی legality explain کریں کہ پہلے فوج کو green light کون دے گا legally speaking اور پھر فوج جب اس میں پڑ گئی تو please tell me کہ exactly courtroom میں scene کیا ہو گیا یہ جی ایچ کیو میں یہ trials ہو رہے ہوں گے یہ canto میں trials ہو رہے ہوں گے what is this really look like یہ جو لڑکے لڑکیاں ہیں جو نکلے تھے جنہوں نے چلو کیا جلاو گھراؤ یہ کوئی کارون کے کٹیرے میں ہوں گے یہ کسی torture cell میں ہوں گے انہیں کوئی برگیڈیر سن رہا ہوگا کوئی کرنل سن رہا ہوگا کوئی جنرل سن رہا ہوگا play it out for me یا رب ذرا آپ مجھے ذرا موقع دیں اور مجھے روکیے گا اگر میں بہت زیادہ randomly left right ہو رہا ہوں ایک بندہ ہے حسن اسکری ایک جنرل ہے جو ہیں ان کے بیٹے تھے انہوں نے وہ آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے اور ان کو اتنی عقل چڑھی کہ انہوں نے سوچا کہ وہ پاکستان کے اندر جو آئے ہوئے چھٹیوں پہ تو وہ جنرل باجوا کو ایک خط لکھیں جب جنرل باجوا چیف عبامی سٹاف تھے اور ان سے ایک لمنٹ کریں کہ یہ آپ نے کہاں اس ملک کو پہنچا دیا تو باجوا صاحب نے اس خط کو referr کیا field general court marshal یا کہیں جو چار طرح کے court marshal ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو اور کہا کہ یہ insight کر رہا ہے officers کو میرے خلاف یہ بغاوت کے طرف insight کر رہا ہے long story short اس بندے کے خلاف ایک trial ہوا کہاں ہوا مجھے نہیں پتا لیکن اس trial کے بعد اس کو convict کیا گیا پانچ سال قید آج بھی قید میں اور کسی random jail کے اندر اسے ڈال دیا اچھا اس کے والدین بچارے اس بات پہ اتر آئے کہ یہ jail ہم سے بہت دور ہے 86 سال کا باپ ہے general retired وہ اس بات پہ اتر آیا ایک تو اس نے لفور آئیکورٹ پہ challenge کیا لیکن اب آپ کی عزالتیں اگر ازاد ہوتی ہیں تو پھر یہ باتیں ہوتی ہیں یہ پانچ منٹ کا case ہے یہ جس دن شروع ہوا تھا اس دن کے بعد پانچ منٹ کا case ہے لیکن اس عدالت نے اس کو لگنے ہی نہیں دیا جو حامد خان صاحب کہتے تھے نا گلزال ڈاکٹرن کہ جس case میں مسئلہ ہے اس کو لگنے ہی نہ دو تو یہ لگنے ہی نہیں دیا case اچھا پھر جنرل صاحب پہلے تو اس بات پہ نکلے تھے اس ملک میں یہ جیل مجھ سے کوئی ڈیڑھ سو میل دور ہے اس کو اس جیل میں move کر دو جو مجھ سے تیس میل دور ہے میں چھئیسی سال کا ہوں تو وہ بھی نہیں ground ہوا کیونکہ باجر صاحب کی انہاں کو ٹھیس پہنچی تھی اور ان کو اس سبق سکھانا تھا کہ یہ رینڈم پرانے جنرلز کے بچے اگر بول رہے ہیں تو نئے جنرلز کے بچے نہ بولنا شروع ہو جائے تو پڑا مسئلہ ہوگا تو خیر آپ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ پریسیڈنٹ سے آپ پاکستان کے اندر ہم ویسی ذہنی طور پر غلام ہیں ہم کوئی قانون کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پرانی قانون کے بات لے کے آؤ کہ کسی کا عورت نے کہا ہو تو ہم آپ کی بات مانیں گے پریسیڈنٹ کے بغیر ہم نئے طریقے سے قانون کے بارے میں سوچنا تو حرام ہے تو میں پریسیڈنٹ سے ہی سوچنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ملیٹری لپورٹس نے آج تک کیا کیا ہے تو یہ جو اس حسن عسکری کے ساتھ ہوا ہے یہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں بھکیرنا مزاخ ایک تمسخر بنانا ایک آدمی کی انا کے آلٹر پہ ایک انسان کی زندگی کو قربان کر دیا آپ نے اب یہ لوگیں یہ بلوائی ہیں جس نے وہ مور چوری کیا تھا جو کہتا ہے کہ میں اس مور کو اس کو ٹرائے کریں گے کہاں ٹرائے کریں گے ہمیں نہیں پتا ہوگا پھر اس کی اپیل آئے گی اس کے والد صاحب کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو کوئی طریقے کا وکیل کریں گے ورنہ کوئی بچارہ وکیل ہوگا اور جس کورٹ کے سامنے آئے گی اگر لاہور آئی کورٹ کے سامنے آتی ہے تو وہ لاہور آئی کورٹ کے جد صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کوئی سو خبریں چپ چکی ہیں کہ ان کے جو سن ان لاؤ ہیں وہ پی ٹی آئے میں منسٹر ہیں تو مطلب ازاد جس لیول کی ازادی چاہیے ہوتی ہے نا یہ چیزیں کرنے کے لیے وہ لیول کی ازادی اس طرح نہیں ملتی کہ مطلب بندیال صاحب کی گاڑی جو ہے وہ آرمی ہاؤس تک جاتے ہوئے ایک جنرلسٹ نے ویڈیو کر لی یہ اس طرح نہیں ہوتا آپ کو پانچ منٹ جیسٹس میں لگتے ہیں لیکن وہ پانچ منٹ جب لگتے ہیں جب آپ کے مطلب تو یہ بہت ٹراجیک اور بہت سیمپل سیچویشن ہے اس سے کوئی بھی تمیز کا کوٹ آف لاؤ ایک منٹ لگائے گا اس کو ٹھیک کرنے میں لیکن وہ کوٹ آف لاؤ آپ کو ملے گا نہیں محسن صاحب آپ سے میں سمجھ گیا ہوں کہ میں نے اس سوال کا مطلب جواب نہیں دیا تو یہ بھی بتائیں انہیں کہ وہ جو ججج ہوتا ہے وہ جنرلی ایک سینئر آرمی آفیسر ہوتا ہے جو کہ جنرلسٹ کارل رینکی ہوتا ہے روپیل آمدوں پر برگیڈی رینک کے آفیسر کو لگتی ہے لیفٹینٹ کارل رینک کا مطلب کہ چالیس ویہلی سال کا افسر ہوتا ہے نہیں اس کا مطلب یہ بجات آپ اپنے مدر انسٹیوشن کے خلاف ایک اپیل سن رہے ہیں ایک سیویلین کی یعنی جو بنیاد ہوتی ہے نا فیر ٹرائل کی وہ انڈیپینڈنس ہوتی ہے جو انٹی ٹیرر کورٹس بنائے تھے نا اس کے اندر جو یہ دہشتگرد تھے یہ جو انٹی ٹیرر کورٹ کے ججز ہیں یہ حکومت نہ لگا ہے